اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل فائزہ کی دنیا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دال گوشت بنانے کی ریسیپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے ایسی ہی آسان اور مزیدار ریسیپی اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کناہ نہ بھولیں تو چلتے ہیں انگریڈینس کی طرح تو سات سو پچاس گرام مٹن میں ون ٹی سپون ادھرک لسن پیسٹ ون ٹی سپون نمک ڈال کے مکس کیا اور ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا چار میڈیم سائز کے پیاس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور تین میڈیم سائز کے ٹماتر کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے ثری ٹیبل سپون ادھرک لسن پیسٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون لالویس پاورڈر لیا ہے ون این ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون سیرہ پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ٹو ٹی سپون نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر اور ون فوٹ ٹی سپون کٹی ہوئی سفید لائچی لیا ہے یعنی چھوٹی لائچی اور کھڑے مسالے میں ہم نے لیا ہے ایک بڑی لائچی چار چھوٹی لائچی چھے سات لاؤں ہاف ٹی سپون سیاہ سیرہ ہاف ٹی سپون سفید زیرہ تین سے چار تیز پتہ اور دو انچ ڈالچینی کا ٹکڑا ون پوٹی سپون کالی میرچ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گوشت کو ہم کوکر میں ڈال دیں گے تو گوشت کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا ادرا گلسن اور نمک میں ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ زیادہ ٹائم تک میرینیٹ کریں اب ہم ڈال دیں گے پیاس تو ون تھٹ پیاس میں ابھی یوز کر رہی ہوں اور باقی ہم بعد میں یوز کریں گے ادرا گلسن پیسٹ ہم آئٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نمک آئٹ کریں گے تو نمک ہمیں تھوڑا احتیاز سے ڈالنا ہے اس لئے کہ مرینیٹ میں بھی ہم نے نمک یوز کیا ہے بعد میں اگر نمک ہمیں کم لگے گا تو ہم آئٹ کر سکتے ہیں کھڑے مسالوں میں آئٹ کر رہے ہیں دو تیز پتہ دو دالچینی کے ٹکڑے چار پانچ کالی میرچ ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی تین لاؤں اور ہم ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورا اب ہم ڈال دیتے ہیں ایک کپ پانی پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس لئے کہ گوشت اور پیاس سے بھی پانی ریلیز ہوگا اور ہم ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اب ہم کوکر کا ڈھککٹ بند کر دیتے ہیں اور پانچ سیٹی ہم دیرا لیں گے گوشت کو اچھے سے گلانا ہے ہمیں تو پہلے سیٹی ہم ہائی فلیم پہ دلائیں گے اس کے بعد ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور تین سے چار سیٹی اور دلائیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے جب تک گوشت گل رہا ہے تب تک ہم ڈال کو بھی گلانا لیں گے ایک سائیڈ سو گرام چنے کی ڈال لیا ہے اور سو گرام آرہر کی ڈال یعنی تور کی ڈال لیا ہے اور پچاس گرام مون کی ڈال لیا ہے ہم نے سبھی ڈال کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو کل ملا کے ڈھائی سو گرام ڈال ہے اور ڈال کو ہم نے دو گھنٹا پہلے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی میں اب ہم سبھی ڈالوں کو کوکر میں ڈال دیں گے اور ڈال کلنے کے لیے ہم اس میں دو گلاس پانی آٹ کر دیتے ہیں اور اس میں ہم شامل کریں گے حلدی جو میں نے بچا لیا تھا تین ڈال اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال چینی کا اور ہارف ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے ڈھائی سو گرام لوکی یعنی سفید قدو لیا ہے قدو کو ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور ڈال کے ساتھ اس کو بھی ہم گلا لیتے ہیں اگر آپ قدو نبھ ڈالنا چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم کوکر کا ڈھکن بند کر کے دو سیٹی دلالیں گے دو سیٹی میں ڈال اور قدو آرام سے گل جائے گا زیادہ سیٹی نہیں دلانا ہے نہ تو ڈال کے ساتھ قدو مکس ہو جائے گا تو ادھر پانچ سیٹی ہو چکی ہے گوشت بھی گل چکا ہوگا تو ہم کوکر کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور پریشر ریلیز ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایک کڑائی میں سو گرام آئل گرم کر لیا ہے اب تک ہم نے کسی چیز میں آئل نہیں لیا تھا تو آئل ہم تھوڑا زیادہ لے رہے ہیں ہم آئٹ کریں گے تین لونگ دو چھوٹی لائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا اور دو تیز پتہ اور آئٹ کر رہے ہیں ہم زیرا سیاہ زیرا اور یہ کالی میرچ اب ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور آئل میں آ جائے اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے پیاز جو پیاز ہم نے بچایا تھا اس میں سے تھوڑا سا ہم تڑکے کے لیے بچا لیں گے اور باقی ہم اس میں ڈال دیں گے اب پیاز کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے اب ہم گوشت کو بھی چک کر لیں گے تو دیکھتے ہیں گوشت گلہ کی نہیں ڈال گوشت کا اصلی مزا تب ہی آتا ہے جب گوشت اچھے سے گلہ رہے ہیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے تو اب گوشت کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو ڈال اور قدو بھی گل چکا ہے ڈال سے قدو کو ایک ایک کر کے ہم نکال لیتے ہیں نہیں تو قدو ڈال کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو فرینڈز اگر آپ کو قدو پسند ہے تو آپ یوز کریں نہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں پیاز بھی گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کر دیتے ہیں ہمیں ون ٹیسپون ادھرک لسن پیسٹ مکس کر لیں گے اس میں اس میں آئٹ کر دیں گے کٹا ہوا ٹماٹر تو ڈال گوشت میں ٹماٹر تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے اس سے ڈال گوشت کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب تک کی ٹماٹر اچھے سے گل نہ جائے اس کو دو تین نٹ تک ہم ڈھک کر کے پکا لیتے ہیں جب تک کی ٹماٹر اچھے سے گل نہ جائے دو تین نٹ بعد دیکھیں ٹماٹر اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کر دیتے ہیں گوشت جو ہم نے گل آیا تھا اب ہم گوشت کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے آئٹ کر دیں گے کالی میس پاوڈر اور پوٹی ہوئی چھوٹی الائچی یعنی گرین الائچی اس کے بعد ہم آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یا ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ پاوڈر ہے اب ہم مسالوں کو گوشت کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کو ڈرائی ہونے تک اچھے سے بھون لیتے ہیں تاکہ مسالے اچھے سے گوشت کے ساتھ جذب ہو جائیں اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور بیچ بیچ میں چک کرتے رہیں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں نیچے سے دو سے تین نٹ بار گوشت اور مسالہ بھون چکا ہے تو یہ آئیل ہے مسالہ سپریٹ کرتے ہوئے اس کو نکال لیتے ہیں بعد میں ہم گارنیشنگ کے ٹائم اس کو یوز کریں گے اس لیے کہ اب ہم دال ایٹ کرنے والے ہیں اس میں دال ڈال کے اگر ہم اس کو پکائیں گے تو تیل نظر نہیں آگیا تو دال گوشت ہمارا دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا تو اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں دھنیا کی پتی تو تھوڑی سی دھنیا کی پتی ابھی یوز کر رہے ہیں تھوڑی ہم گارنیشنگ کے ٹائم یوز کریں گے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آٹ کریں گے ایک لیمن جوز اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے لیمن ڈالنے سے ڈال گوشت کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور آٹ کیجئے گا اب ہم آٹ کر دیں گے ڈال جو ہم نے گلا کے رکھا تھا اب ڈال اور گوشت ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے قدو جو ہم نے ڈال کے ساتھ گلایا تھا اب ہم اس میں تھوڑا پانی آٹ کر دیں گے اس لئے کہ ڈال ہم کو تھوڑی گاڑ ہی لگ رہی ہے اب ہم اس کو آرام آرام سے مکس کر لیں گے تاکہ لوگ کی ڈال کے ساتھ مکس نہ ہو اور اب ہم نمک ٹیسٹ کر لیں گے نمک اگر ہم کو کم لگے گا تو ہم آور آٹ کر لیں گے اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہری میرچ اچھے سے ساتھ ہری میرچ ہے جس کو میں نے پتے پتلے لمبے لمبے کٹ کیے ہیں اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے ڈال کے ساتھ اور میڈیم فلیم پر ہم اسے ڈھک کر کے تین سے چار منٹ تک پکا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائے چار منٹ بعد ہم اسے چیک کر لیں گے دیکھئے ڈال گوشت ہمارا پک چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے دھنیا کی پتی اب ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے ایک برتن میں ٹو ٹیبل سپون آل گھرک کر کے اس میں ہم بچا ہوا پیاس آٹ کر دیتے ہیں ہم آٹ کر دیں گے تین سوکھی لال میرچ اور لال میرچ کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے دو سے تین نٹ میں پیاس اور لال میرچ فرائی ہو چکا ہے اب ہم دال گوشت میں پیاس اور لال میرچ کا تڑکہ لگا لیتے ہیں تو دال گوشت ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دال گوشت کو آپ رومالی روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اپنے پسند کے کسی بھی روٹی کے ساتھ کھائیں یا آپ اسے پلین رائز کے ساتھ یا زیرہ رائز کے ساتھ کھائیں زیرہ رائز کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے تو دال گوشت کی ریسیپی کو آپ لوگ ضرور بنائیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ریسیپی پسند آیا تو پلیس لائک کریں فیملی اینڈ فرینڈز کو شیئر کریں اور آپ لوگوں سے ہمبر لیکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ